کپتان باورعظم اور اماد بسیم میں دوریاں کیوں ختم نہیں ہو سکیں اتنی دوریاں ہیں کہ ان کے درمیان اتنا تناو کیوں ہیں وہ ایک دوسرے سے کچھے کچھے کیوں رہتے ہیں کشیدگی کی وجہ کیا ہے فیلڈ ہو یا اس سے باہر ہوں وہ دونوں ایک دوسرے سے قطراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا ان کے درمیان ایسی کون سی لڑائی ہوئی ہے ایسی کون سی اختلافات ہیں ایسے کون سی کنسرنز ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے حالانکہ دوہزار اکیس ورلڈ کا بیوٹی ٹونٹی کے تھا اس کے سیمی فائنل تک وہ پاکستان ٹیم کے مستقل رکن تھے کراچی کنگز میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے اماد وسیم کی قیادت میں باورعظم ایکشن میں دکھائی دیتے تھے لیکن کیا ہوا وجہ کیا ہوئی اور اب کیوں ایک مرتبہ پھر یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ باورعظم اور اماد وسیم کے درمیان تعلقات مسالی نہیں ہیں خوشکوار نہیں ہیں تو یہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے اور اس ویڈیو میں آپ جو ویجولز دیکھ رہے ہوں گے جو فٹیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ٹریننگ سیشن کی بھی ہے کیونکہ واپسی ہوئی ہے اماد وسیم کی اوغانستان کے خلاف سیریز کی اس کے ابیں باورعظم نہیں تھے ریس پر تھے اور اب باورعظم دوبارہ ٹیم کی قیادت سنبھال چکے ہیں اور لاہور میں کیمپ لگایا گیا نیو ڈیلینڈ کے خلاف وائٹ بال کرکٹ سیریز کے لیے اور اماد وسیم ٹی ٹونٹی سکوارٹ کا حصہ ہیں اور باورعظم واپس آ چکے ہیں تو خاصا لوگوں نے نوٹ کیا ہم کوئی خود سے نہیں کہہ رہے کہ دونوں کے جو ریلیشنز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ ویڈیوز کی جو بل بوتے پہ ہم آپ کو بتائیں کہ ویڈیوز کے سہارے پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے محسوس کیا لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ بابر آزم اور اماد وسیم کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ اچھے نہیں ہیں بابر آزم کی قیادت میں اماد وسیم کھیلتے بھی رہے لیکن ٹی ٹونٹی جیسا کہ ہم نے بتایا ورلڈ کپ کے بعد وہ ٹیم کا حصہ نہیں تھے تب سے ان دونوں کے ذریعہ جی ہاں جب وہ ڈراب ہوئے اور ٹیم کا حصہ نہیں رہے تھے سلیکشن کمیٹی کا فیصلہ تھا لیکن شاید اماد وسیم کو یہ لگا کہ بابر آزم کے سلام مشورے سے انہیں ٹیم سے دور رکھا گیا اور جانبوش کر ٹیم سے دور رکھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ ان کے ذہن میں یہ رہی ہے کہ کیونکہ ان کا اماد وسیم کا قیادت کے طور پر جی ہاں وائڈ والڈ ٹیم کی قیادت کے طور پر اماد وسیم اوبر کر سامنے آ رہے تھے امیدوار بنتے نغذر آ رہے تھے تو اس لیے شاید بابر آزم نے ان کو ٹیم سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہی وجہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گے اور کچھ بیانات بابر آزم نے تو کبھی بھی کسی خلاڑی کے بارے میں تفسرہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی کے بارے میں نیگٹیف تفسرہ کرتے ہیں نہ ہی کوئی ایسی ڈبل میننگ والی باتیں کہتے ہیں کہ جو کسی کی طرف جائے ان کی جتنی بھی پریس کانفیسز ہوں وہ بڑے خوصلے سبر و تحمل کے ساتھ باتوں کا جواب دیتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی تھی جو عماد وسیم نے آپ نے گائے بگائے انٹرویوز خاص اور پروپاکستان سپرلی کے دوران ہونے والے انٹرویوز کے دوران انہیں کریٹسائز بھی کیا آہ بابر آزم کو نام لے کر تو نہیں کیا لیکن بعض اوقات شاہر کے طور پر بھی کہا انہوں نے بابر آزم کی طرف کہا انہوں نے خاصی مطلبے کے ایسی باتیں کی جس سے آہ لگ رہا تھا کہ دونوں کے ترمیان جو ریلیشنز ہیں وہ مثالی نہیں ہیں اب ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی موقع پر دونوں ایک ساتھ نیٹ پہ جو سائیڈ نیٹ ہوتا ہے بیٹنگ کے لیے وہاں پر سپنرز کا سامنا کر رہے تھے تھروڈون کا سامنا کر رہے تھے دونوں ساتھ ساتھ والے نیٹ پہ تھے اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حسن علی ہوں شاداب ہوں فہیم ہوں یا دوسرے فقر زمان ہوں یا دوسرے بیٹر ہوں ان کی آپس میں بوجودہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ پہ ساتھ ساتھ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں آوازیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہوتے ہیں اچھی بال کھیلنے کے اوپر مس کرنے کے اوپر وہ ایک دوسرے کے اوپر جھکتے بھی مار رہے ہوتے ہیں آوازیں بھی کس رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جب دونوں بیٹنگ کر رہے تھے تو دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی کمیونکیشن نہیں ہوتی ہے پھر اسی طرح جب وام اپ ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں فٹبال کھیلا جا رہا ہوتا ہے اس پر بھی کھلاری خاصے پر جوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دقے دے رہے ہوتے ہیں دوسرے سے آگے نکلیں گی کوشش کر رہا بڑا فرینڈلی ماہول ہوتا ہے وہاں پر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ان دونوں پلیئرز کے بارے میں محسوس کیا گیا کہ اس دوران بھی جی ہاں وام اپ جب کے محول بڑا خوشگوار ہوتا ہے اور اس دوران بھی ان دونوں آہ کھلاریوں کے درمیان نہ تو بول چال ہوتی ہے نہ ہی وہ ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں نہ ہی ہسی مزاہ کرتے ہیں اور یہ جب میچ ہو رہا تھا اس دوران بھی اسی طرح ہوا دونوں ایک ہی ٹیم کا حصہ تھے آہ اماد وسیم جو تھے وہ بابر آزم الہمن کا حصہ تھے اور اس میں انہوں نے بیٹنگ کے لیے تو دونوں کی ایک ساتھ باری نہیں آئی ہے لیکن جب میٹنگ میٹنگ تھی جب کھلاریوں کو بالنگ چینج کی جاتی تھی یا فیلڈنگ سائٹ کی جاتی تھی یا میٹنگ ہوتی ہے پلیئرز میٹنگ ہوتی ہے میں سے پہلے تو اس دوران بھی ان دونوں کو نوٹ کیا گیا کہ کوئی بھی آپس میں ان دونوں کی کمیونکیشن نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں ایک دوسرے سامنے آ رہی ہیں دوبارہ سے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کے جی ہاں ان دونوں کرکٹرز کے بارے میں آپس میں جو ہیں وہ ریلیشنز جو ہیں وہ مسائلی نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے جی ہاں اگرچہ آہ وکٹ لینے کے دوران بھی آہ ان کی آہ آپس میں بات چیتے نہیں ہوتی ہے جب اماد وسیم بالنگ کرتے ہیں آہ بابر آزم نے ان کو ضرور کئی دفعہ مخاطب کرنے کی بھی کوشش کی یا ویجیولز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن اماد وسیم نے اس طرح ان کو جیسر نہیں دیا لیکن یہ ضرور ہے جی ہاں یہ ضرور ہے بھی اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب آہ اماد وسیم کو فیلڈنگ کے دوران آہ گیند لگتی ہے بازو پر ہاتھ کے قریب بازو گیند لگتی ہے تو سب سے پہلے ان کے پاس دوڑ کر جانے والا جو پلئر تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ آہ بابر آزم ہی تھے جو کہ کپتان تھے اپنی ٹیم کے اور اب پاکستان ٹیم کے بھی وہ کپتان ہے اور وہ خود فوری طور پر بھاگ کر اماد وسیم کے پاس سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور ان کی خرید ریاض کرتے ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ آ لو کے ہے کوئی زیادہ سیریس معاملہ تو نہیں ہے تو یہ بھی لوگوں نے نوٹ کیا کہ بابر آزم کی طرف سے تو شاید کچھ نہیں ہے لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے بھی تو محمد عمر کو ٹیم میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور محمد عمر جو ہیں وہ بڑے کھل کر تنقیق بھی کرتے رہے ہیں بابر آزم کے اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی لیکن ان کا آنا تو بھی خیر بہت مشکل ہے لیکن جب اماد وسیم آ چکے ہیں تو اماد وسیم کے بارے میں ضرور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کب تک ان دونوں کے اس طرح کے ریلیشنز رہیں گے ایک دوسرے سے بول چال بند رہے گی جس کا تاثر ملتا ہے تو کیا یہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک اچھا سائن ہے کیونکہ کھلاریوں کو تو جیلین کرنا چاہیے اپنے اختلافات بھولانا چاہیے لیکن اماد وسیم کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے جو آپ نے اکثر انٹریویوز میں کھل کر تنقیق بھی کرنا شروع ہو گیا حالی آپ نے ایک انٹریویو میں بھی انہوں نے کھل کر تنقیق کی کہ جی اب اگر مجھے دراب کیا گیا تو میں اپنا کیس لڑوں گا کہ مجھے کس بنیاد کے اوپر دراب کیا گیا ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں نوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں لیکن اس کا نقصان ٹیم کی جو ایک سٹرنٹھ ہے جو ایک جیلین ہونا جو ہے جو ان کا ایک متحدہ ہو کر رہا پس میں کھلنے اس کو تھوڑا سا نقصان ضرور پنچا سکتا ہے موسیقی